اسلام علیکم صبح کا وقت ہے اور لنچ بوکس کی تیاری ہو رہی ہے حسین کی اس کے لیے جو ہے میں وہ فرائس بنا رہی ہوں فرائس کے کرسپی بنانے کے لیے جو ہے وہ میں اس میں میدہ اور کون فلار ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ اسی میں نمک اور لال میچی ڈالوں گی اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اس میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے پھر میں اس کو جو ہے وہ فرائے کروں گی تو اس سے جو ہے وہ فرائس جو ہے وہ کرسپی بنتے ہیں اگر ایسے ہی بنا لیں تو پھر وہ اس سے جو ہے وہ جلدی نرم ہو جاتے ہیں میدہ اور کون فلار سے جو ہے وہ کرسپی بنتے ہیں اس کو جو ہے وہ فرائے کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو لنچ بوکس میں ڈالوں گی اچھی طریقے سے کون فلائر اور میدہ مکس ہو گئے اگر ہم ہونے کے لئے میدہ اور کون فلائر مکس کریں تو اس کو مند پرائے کریں وہ بہت اچھی تیر ہے اچھی تینڈپ اپر کو چوک سے لے گا تو میں اسے روز تینڈپ اپر کی تھی ہوں اس کے ساتھ کچھ سینڈ میچ یا کچھ سینڈ پرائے کریں یا اس طریقے سے میں اس کو دیتی ہوں تو آج میں اس کو فرائز دے رہی تھی چوکلیٹ سپریڈ لگایا تھا بریٹ پر وہ دیا ہے ساتھ لنچ کے باکس بنانے کے بعد میں اس کو اٹھاؤں گی اور اس کو تیار کرنا ہے اس میں میں نے یہ ڈال دی ہے سرائے اس باکس میں اور اب یہ تھوڑا سا یہ گھرہ میں تو میں اس کو بھی بن نہیں کر رہی ہوں سینڈ ریٹی ہو گئے اسکول کے لیے ریٹی ہیں نین پوری ہو ہی نہیں ہے آج کل وہ مہمان آئے گے تو یہ دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے اٹھ رہے ہیں ویکنڈ تھا تو آج منڈے والا دین ہے تو آج اٹھیں تو پھر بس کہہ رہے ہیں کہ نین نہیں پوری ہوئی میری نین نہیں پوری ہوئی چولے کی صفائی کے لیے میری سسٹر نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی انہوں نے ہاربک سے ڈال کے اپنا چولہ صاف کیا تھا تو میں نے کہا کہ میں بھی ہاربک ڈالتی ہوں اور دیکھتی ہوں چولہ اس سے صاف ہوتا ہے یا نہیں چولہ وہ میرا بڑا گندہ ہو گیا ہے تو ان کی ٹپ پہ میں اس میں ہاربک ڈال کے رکھ رہی ہوں پھر اس کو بروش سے صاف کروں گی میں نے ہاربک ڈال دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ رہی ہوں جب تک میں برطن دھور لیتی ہوں اس کے بعد اس کو بروش سے گھس میری چولے بہت گندہ تھا لیکن یہ ہاربک ڈالنے سے بہت اچھا ہوا کہ چولے بہت اچھی صاف ہو گئے اس کو میں نے پھر ہاربک ڈال کے بہت اچھی طریقے سے اس کو گھسا تب جا کے یہ جو ہے وہ اتنے صاف ہوئے ہیں ابھی بھی تھوڑے بہتے ہیں لیکن اب پہلے کی طرح نہیں ہے پہلے تو بہت زیادہ کالک ہو رہی تھی ہاربک سے کافی فائدہ ہوا ہے اسلام علیکم ہاں ہاں سسٹر کے ساتھ مال روڈ سے نیچے ایک بزاریں وہاں پر آئیں ہیں یا ان کو جو ہے وہ اپنے ہسپینڈ کے لیے جو ہے وہ سویٹر یہاں سے لینا تھا یہاں پر جو ہے وہ بہت سویٹر اچھے گرمیوں میں اچھی ویرائٹی کے مل جاتے ہیں اور مناسب قیمت ہوتی ہے سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے وہ خرید ہے پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پکوڑے والے کی دکان نظر آئی تو انہیں پکوڑے کھانے تھے تو پھر ہم جو ہے وہ یہاں پکوڑے والی شاپ پر رکھ گئے اور انہوں نے ان کو انڈے والا پکوڑا نظر آ گیا تو انہوں نے وہ خوایا بزار سے ہمیں واپس آ رہے ہیں بس رات کی خانے کے لیے جو نے ہلیم بنا رہی ہے شان کا ایسی ٹوکو کھلیم کا پیکٹ لیا تھا اس سے ہی جلدی ہلیم بنا رہی ہے جلدی بن جائے گا ہے تیجول کی چھڑایا چھڑا ہے روین باککٹ میں باکٹ�� اندٹر loving میں دیال کی پیٹ لیا dozens jego لوگیوں کا پیکٹ میں پیٹ چکن ہوں میں بھوسٹے لیا جو پھر گیا پھر لیا س MANYı گھل ٹھل ٹچ کن کی چھڑٹی Agency یا جو گوڑ custom ٹھوڑ چھڑٹے پاستہ conquistو پھر میں چکن کے ریشے اور شوربہ اس میں مکس کر دوں گی خانہ خالیا رات کا برطن وغیرہ دھوکے کچن صاف کر لیا ہے بس کپڑے استری کر رہی ہوں کیونکہ صبح ہمیں جلدی پنڈی جانا ہے فروا کے ایڈمیشن کی سلسلے میں اس وجہ سے میں نے کہا رات سے ہی تیاری کر لیں بچوں کی کپڑے اور میرے کپڑے سب استری کر کے میں پھر رکھ دوں تاکہ صبح جلدی ہمیں یہاں سے نکلیں گے تاکہ